اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بار پہلے زیادہ مشہور ہے کہ جس گھر میں کالاتیتر ہو اس گھر میں شیطان اور جادو کا اثر نہیں ہوتا یہ نظریہ رکھنا بالکل غلط ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر کے دروازے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر دیا جائے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا اور چاروں قل اور آیت القرصی پڑھ کر گھر میں اور اپنے اوپر دم کرنے کا معمول ہو تو جادو وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو احادیث میں شریعت میں ملتی ہیں نمبر دو یہ بات بھی بہت زیادہ مشہور کی جا رہی ہے کہ جس گھر کی دیوار پر یا مکان پر کوئی کوہ صبح کے وقت بولے تو یہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ مہمان آئے گا بلکہ شریعت میں قرآن میں حدیث میں اس کی کوئی حقیقت اور کوئی بھی اصل نہیں ملتی یہ لوگوں کی منگھڑت باتیں ہیں جو ہندوستان سے چلی آ رہی ہیں نمبر دین اور یہ بھی بہت زیادہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ سیکہ کانٹا جس گھر میں ہو وہاں لڑائی یا فساد مچاتا ہے یہ دو جیوں میں لڑائی کرانے کے کام آتا ہے جس گھر کے اندر دبا دیا جائے تو اس گھر سے لڑائی ختم نہیں ہوگی جب تک وہ کانٹا وہاں سے نکالا نہ جائے یہ لوگ لڑتے رہیں گے یہ بات بھی بہت زیادہ مشہور ہے اب دیکھیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کرانے والا جہنم میرے موسیقی